دنیا میں بہت سے لوگ مختلف کام کر رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ کامیاب بھی ہیں لیکن ہر کامیاب آدمی کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں اور انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو ان مشکلات کا سامنا کرے اور ان سے لڑ کر آکے نکل جائے دنیا کی امیر ترین انسان مائکروسوفٹ کے بانے بل گیٹس کا بھی ایک اول ہے کہ انسان کا غریب پیدا ہونا جنب نہیں لیکن اس کا غریب ہی رہ کے مر جانا جنب ہے وسیم بادامی بھی ان کامیاب شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے جس نے تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آج شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا ہے وسیم بادامی پرسنل پروفائل دیتو برث 7 februari 1985 ایج 35 5.7 feet ویت 70 kg آج کلر بلک سٹار ایکویریس سن آدل آئیف ماہرہ وسیم پروفیشن اینکر پرسن وسیم بادامی شوز وسیم بادامی کے مشہور شوز میں سے شانِ رمضان علامتار اور ہر لمحہ پر جوش پورے پاکستان میں بے حد مقبول ہیں یہ لوگوں سے مسلمانہ سوالات کا کہہ کے انتہائی گہرے سوالات مسکراتے ہوئے کہہ دیتے ہیں اور کسی کو برا بھی نہیں لگتا اسی وجہ سے سب ان کو بہت پسند کرتے ہیں بکس اینڈ نظمز وسیم بادامی نے ماہ کے شان میں بہت سی نظمیں اور کتابیں لکھی ہیں وسیم بادامی نے دین اور دنیا کے بارے میں بہت علم حاصل کیا اس لئے کچھ لوگ ہی نے سکولر بھی کہتے ہیں برینڈز وسیم بادامی نے WBY ہیمانی کے نام سے ایک برینڈ متعارف کر بایا جو کہ سکن کیر پروڈکٹس کے اوپر مشتمل ہے اور ان سکن کیر پروڈکٹس کا سٹاک کراچی کے اوشن مال اور لکی ون مالک میں دستیاب ہے وسیم بادامی کیریئر وسیم بادامی کو سب سے پہلے ریڈیو پر کام کرنے کا موقع ملا یہ ریڈیو میں ٹرافک کے حوالے سے اگاہے دیتے تھے اور ان کی تنخواہ صرف صرف ساٹھ روپے تھی وسیم بادامی نے بی بی اے کرنے کے بار سیبیس یونیورسٹین کو جوئن کیا صبح وہ کام کرتے تھے اور شام کو وہ کلاسس لیتے تھے یہ بس میں سفر کرتے بس کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوتی ان کا ایک پاؤں بس میں ہوتا اور ایک بس سے باہر ہوتا رش کی وجہ سے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتے وسیم بادامی کو اینکر بننے کا بہت شوق تھا ایک دفعہ ان کے ایک دوست نے ان کو بتایا کہ اے آر وائی نیوز اوڈیشن لے رہا ہے یہ چینل اس وقت نیا نیا لانچ ہوا تھا وسیم بادامی اور ان کے دوست ادھر اوڈیشن دینے کے لیے گئے وہاں جا کے دیکھا تو اوڈیشن دینے والوں کی ایک لمبی کتار تھی وسیم بادامی وہاں ایک لمبی کتار کو دیکھ کے سوچنے لگے اچانک ایک شخص آیا اس نے کہا کہ آپ میں سے ٹی وی کا کس کو تھوڑا بہت تجربہ ہے وسیم بادامی نے بھی کہا کہ جی مجھے تجربہ ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے بزنس پلس میں کام پڑ چکے تھے تجربہ کار لوگوں میں سے سات لوگ سلیکٹ ہوئے پھر ایک روڈیشن ہوا اور دو لوگ سلیکٹ ہوئے جو کہ وسیم بادامی اور اکرالو حسن تھے ان کو ٹریننگ کے لیے دوبائی بھیج دیا گیا اور ایک ہی دن کی ٹریننگ کے بعد انہوں نے لائیو نیوز پڑھنا شروع کر دی وسیم بادامی کا شمار آج دنیا کے بڑے بڑے اینکرز میں کیا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے ان کی سخت جد و جہد پوشیدہ ہے وسیم بادامی ایک بہت اچھے اینکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے نادخواہ بھی ہے وسیم بادامی ایک بہت اچھے اور نرم دل انسان ہے وسیم بادامی ہی طرح کی جنریشن بچے بڑے جوان میں یقصہ مقبول ہیں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں جد و جہد کو جاری رکھیں اور جس قسم کے بھی حالات ہوں ان کا دلیری سے مقابلہ کریں موسیقی